بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیشوکیں مہم ہے ہماری کیچن میں بنیادی ناوری چرکہ کیچن میں بنیادینا چرجہ سرگوٹا سرگوٹا میں ساتھ مزید ناوری چڑھیں میں کو بناساکتے ہیں دولتیں سرگوٹا میں نے ایسا میری رائم یادرک پاورڈر بنیادی ناوری اسیں چاہیں تو فریش بھی استعمال کر سکتے ہیں ون ٹی سپون چیلی فلیکس لیے ون ٹی سپون پیپریکا پاورڈر لیے ون ٹی سپون کٹاو ادھنیا لیے ون ٹی سپون گرم مسالہ لیے ایک ٹکن لیے میڈیم سائز کا اسے سائیڈوں پہ کٹس لگا لیے اس طرح ڈیپ لی ایک کپ دہی لیے ون ٹی سپون نمک لیے ون ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر لیے ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر لیے ہاف ٹی سپون ہلدی لیے ٹو ٹی بل سپون لیمن جوس لیے تھوڑا سا ریڈ فوٹ کلر لیے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ لیے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے سب سے پہلے ہم مین نیشن دیار کریں گے تو ایک بول میں میں نے دیلی ڈال دیا ہے نمک اور لال مرچ ڈالیں گے اس کے اندر ہلدی اور کالی مرچ گھرہ مسالہ اور دھنیا چیلی فلیکس اور پپریکا لیسن کا پاورڈر چاٹ مسالہ لیمن جوس اور فوڈ کلر اچھے سین سب کو مکس کرنا ہے موسیقی موسیقی سارے مسالے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب چکن کے اوپر لگائیں گے سارے مسالے جو اس کے کٹس ہیں اس کے اندر اچھے سے لگانا ہے ہاتھوں کی مدل سے مساج کر لیں پورے چکن کے اوپر تاکہ سارے مسالے اچھے سے اس کے اوپر لگ جائیں اور اس کے اندر بھی تاکہ سارے فلیورز اس کے اندر بھی اچھے سے جذب ہو جائیں تو مسالہ میں نے لگا لیا چکن کو اب اس کو مینٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے آپ چاہیں تو زیادہ دیر کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن ایک گھنٹے میں بھی اچھے سے ہی مینٹ ہو جاتا ہے چکن ہمارا اچھے سے مینٹ ہو چکا ہے تو اب ایک بیکنگ ٹری لیں گے جو بھی آپ کے پاس ہو گریل والا یا جو بھی آپ کے پاس ہے سیمپل آپ لے کے اس میں آپ چکن رکھیں گے چکن کو اس کے اندر رکھیں گے سارا مسالہ جو بچہ میں وہ بھی اس کے اندر لگا دیں گے اون میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اور اب اس کو بیک کریں گے تقریباً تیس منٹ کے لیے ون ایٹی ڈگری پہ چلگے کو رکھے ہوئے اون میں تیس منٹ ہو چکی ہیں اب اس کو نکالتے ہیں چلگے کو نکال لیا اون سے اور یہ دیکھیں بہت اچھا بیک ہوا ہے اور کتنا اچھا کلر آرہا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے یہ بلکل ریڈی ہے بہت ہی چٹ پٹا سا بنا ہے اور ابھی میں کروں گی اس کو ڈش اوپ اور پھر میں فائنل لک کے ساتھ آپ سے ملتی ہوں مزے دار سے ہمارا لاہوری چلگاں تیار ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے اور بہت اچھی خوشبو آرہی ہے بہت ہی چٹ پٹا سا بنا ہے اور اس کی شکل بھی دیکھنے میں بہت ہی اچھی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میں سکیں اللہ حافظ